سانس پھولنا اور دل کی دھرکن کا تیز ہونا کس چیز کی علامت ہے آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دل کی دھرکن کافی زور سے محسوس ہوتی ہے بہت فاس محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ دل گھبراتا ہے بیچینی سانس کے اکھرنے کا مسئلہ ہوتا ہے سو یہ بہت کومن مسئلہ ہے جس سے آپ کے پاس نوجوان اور بورے دونوں پریزنٹ کرتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے اور ان کو کیسے اڈریس کرنا چاہیے آج ہم اس پر بات کریں گے دل کی دھرکن کا زور سے محسوس ہونا جسے ہم میڈیکل ٹرمز میں پلپٹیشن کہتے ہیں ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ بہت کومنی پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں اگر میں اس کو بروڑلی کلیریفائی کرو تو ہم اس کو تین طرح میں جوائج کر سکتے ہیں ایک وہ ہے کہ جو ویسے ہی دل کی دھرکن تیز ہے یا زور سے محسوس ہو رہی ہے مگر انڈرلائنگ ایسی کوئی سیریس بیماری نہیں ہے پھر اس کی کوئی کچھ کومن کاؤزز ہے جس میں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کے ساتھ دل کی دھرکن بے ترتی بھی ہو سکتی ہے یا زور سے محسوس ہو سکتی ہے اور پھر دل کی اپنی کچھ وجہات ہے جن کی وجہ سے دل کی دھرکن میں مسئلہ ہو سکتا ہے سو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کومن کنڈیشنز کیا ہیں جو بیماریوں سے اسوسییٹی نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ دل کی دھرکن تیز ہوتی ہے اس میں جو سب سے زیادہ کومن فیکچر ہے وہ ہے انگزائیٹی یا گبراہر یا جسے آپ کہتے ہیں سیکلوجیکلی جر محسوس ہوتا ہے خوف محسوس ہوتا ہے یا بیچینی ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ ایک نارمل ریسپونس ہے بوڈی کا دل کی دھرکن تیز محسوس ہونا ہونا لگ جاتی ہے جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے دل کی دھرکن تیز محسوس ہو سکتی ہے جیسے تھائیرویڈ کی بیماری ہے اگر تھائیرویڈ ہارمونز آپ کے جسم میں زیادہ ہے تو وہ دل کی دھرکن کو تیز کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میں خون کی کمی ہے انیمیا یا آکسیجن کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے دل کی دھرکن تیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ میں جی ہائیڈریشن کے سائن این سیمٹمز ہیں جی ہائیڈریشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے پانی کی انٹیک بہت کم ہے یا آپ کو پکھانے کے ساتھ نمکیا تو پانے کی کمی ہو رہی ہے بہت زیادہ الٹی آ رہی ہے تو دی ہائیڈریشن ہے یہ بہت زیادہ گرمیوں میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ہارٹ فریر لازمی طور پر تیز ہو جاتا ہے اور آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے یا تیز کام کرنا پڑتا ہے تو گھبراہٹ اور دل کی دھرکن کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ بیماریاں ہیں جو دل کے دھرکن کو تیز کر سکتی ہیں ان کو بے ترتیب کر سکتی ہے جس میں الیکٹرولائٹ ایم بیلنس بھی ہو سکتا ہے سو یہ وہ بیماریاں ہیں جو دل کے علاوہ ہیں جو آپ کی دھرکن کو متاثر کر سکتی ہیں تیسے نمبر پہ وہ وجوہات آتی ہیں جو دل سے ریلیٹڈ ہے اب جو دل سے ریلیٹڈ ہے وہ دل کے رب میں یا سمجھیں آپ جو الیکٹریکل سسٹم یا سرکٹ ہے دل کا اس میں کوئی مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے دل کی دھرکن تیز بھی ہو سکتی ہے اس میں ارائگولیریٹی بھی آ سکتی ہے کچھ ویلز کی تنگی ہوتی ہے اس کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہوتی ہے کچھ عدویات بھی ہوتی ہے جو آپ کے دل کی دھرکن کو تیز کر سکتی ہے جس میں آپ کو یہ فرو کی میڈیسن لیتے ہیں یا کئی دفعہ سانس کی نالیوں کو کھولنے کے لیے جو میڈیکیشن لیتے ہیں وہ دل کی دھرکن کو بھرہ سکتی ہے بہت زیادہ کیفین کا استعمال چھایا کوفی یہ جو ہے یہ بھی دل کی دھرکن کو تیز کرتی ہے سو اگر آپ کو یہ علامت ہے کہ دل کی دھرکن تیز محسوس ہوتی ہے گبراہت ہوتی ہے یا اس کے ساتھ سانس پھولتا ہے تو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح آپ کو دل کی دھرکن تیز محسوس ہو اس وقت آپ ای سی جی کا چسٹ کروائیں ای سی جی سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دل کا ریدم کیسا ہے ریٹ کیا ہے اور یہ گائیڈ کرتا ہے کہ انسان کو کس قسم کی پروبلم ہے پھر آپ کا ڈاکٹر اس کے مطابق آپ کو مشورہ دیتا ہے اس کے علاوہ اگر دل کی دھرکن تیز ہونے کے ساتھ ساتھ چکرائے بے ہوشی ہوئے بولنے میں مسئلہ ہو یا جسم کا سون ہو جانا یا جسم کی کمزوری تو یہ وارننگ سائن ہوتے ہیں اس کو کبھی نظر انداز نہ کیجئے فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے اگر آپ کا سانس بہت زیادہ پھولتا ہے یا لیٹنے سے سانس میں بہت زیادہ دکت محسوس ہوتی ہے تو یہ خون کی کمی یا اکسیجن کی کمی یا دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس سلطے میں بھی آپ کو ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے موسیقی موسیقی